دیرہ اسماعیل خان کے علاقہ کلاچی میں جامع شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے میجر اسحاق شہید کی نماز جنازہ آج لاہور میں ادا کی جائے گی پاک سرزمین کے سپوچ شہید میجر اسحاق کا جستخا کی واپٹر ٹاؤن ان کی رہائش کا پہنچا دیا گیا جہاں اہل خانہ رشتہ داروں سمیت علاقے کی بڑی تعداد نے نم آنکھوں سے شہید کا دیدار کیا شہید کی نماز جنازہ آج دو بجے ایوب اسٹیڈیم میں ادا کی جائے گی جبکہ تتفین کیولیری گراؤنڈ شہدہ قبرستان میں ہوگی گزشتہ روز ڈی آئی خان کے علاقے کلاچی میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کے دوران میجر اسحاق شہید نے جامع شہادت نوش کیا تھا اٹھائی سالہ شہید میجر اسحاق کا تعلق خوشحاب سے ہے ان کے پسماندگان میں بیوہ اور ایک سال کا بچہ شامل ہے گزشتہ روز آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے شہید میجر اسحاق کے جنازے میں شرکت کی تھی اس موقع پر شہید میجر اسحاق کے بھائی نے ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا میرا مقصد ہے کچھ کرنے کا ملک کے لیے وہ کہتا ہوتا تھا کہ میں جس جگہ پہ بھی کام کرتا ہوں میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہا ہوں جب اسے کہتے تھے ٹرافک اتنی زیادہ آئی ہے وہ کہتے تھے دونٹ کمپلین اپنا حصہ ڈالیں آپ میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں دوسرے لوگوں کو میں چاہید نہیں کر سکتا اور ایک اور بات وہ کہتا تھا کہ اس چھت کی اوپر اگر پوری ٹائلیں لگی ہوئی ہیں ایک ٹائل اس میں سے مسنگ ہے اس کو مت دیکھیں ان ساری ٹائلوں کو دیکھیں جو ساری وہاں پر موجود ہیں اس ملک میں کیا چیز نہیں ہے ہم لوگ رات کو سوتے ہیں ہمارے بچے سکولوں میں جاتے ہیں ہم بزنس کرتے ہیں اور کیا چاہیے ہمیں تو اگر ہماری آرمی ہے تو وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہے اگر ہماری آرمی نہیں ہوگی تو کسی اور ملکی آرمی ہوگی کسی کو کسی نہ کچھ کچھ نہ کچھ کرنا ہے اس میں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سب سے اچھا بچہ تھا وہ ہم نے آرمی میں ڈالا یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ اور کہیں پہ نہیں جاتا تھا اس کے پاس اپشن تھا میڈیکل کا اور تھا اس نے کہا نہیں میں نے آرمی میں ہی جاتا تھا اور وہ کسی پر رہی ہے میجر عساق کے بھائی نے ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہم اس کے پیچھے پھرتے تھے وہ سب سے چھوٹا تھا لیکن وہ سب سے اس کی پرسنیلٹی یہ کیسی تھی کہ ہم اس سے کہتے تھے کہ یار یہ کر لے ہم اس کے پیچھے پھرتے تھے میں اس کے لئے کپڑے لیتا تھا کہ بھائی یہ لے لے پہن لے کہتا تھا یہ مٹیریلسٹک ٹھنگز ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے اس نے کہتا تھا کہ یار یہ آپ کی داڑی بڑی ہوئے طور صحیح کروالو یہ چیزیں کروالو کہتا تھا کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں اور چیزیں امپورٹنٹ ہیں زندگی میں چھوٹی سی چھوٹی 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 خواہشیں ہوتی تھی جہاں پہ میں نے پرانا اپنا سکول دیکھنا ہے میں نے اپنا مدرسلہ دیکھنا ہے جہاں پہ میں قرآن مزید پڑھتا تھا میں نے اپنی گلی دیکھنی ہے وہ ہم نے اسے دکھائی اس طرح کی مٹیریلسٹک خواہشیں نہیں تھی مجھے یہ چیز مل جائے وہ چیز مل جائے کچھ بھی نہیں تھا یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این این ٹی بی